پی ایس ایل کے کل کے ہونے والے ماچ اور آج کے ہونے والے ماچ میں کیا ہو سکتا ہے اس دونوں پر بات کریں گے ٹیسٹ کرکٹر یاسع شاہ مرسط موجود ہے یاسع بھائی یونائٹیڈ اور کنگز تگری ٹیمیں تھیں مقابلہ بھی اچھا ہوا آپ کے خیال میں ماچ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا رہا کل؟ نوڈوڈ دونوں بہت چی ٹیم ہیں اور اسلامباد یونائٹیڈ یہ میچ جیٹی ہے تو ٹرننگ پوائنٹ یہی تھا کہ جو دس سور کے بعد جو کراچی کنگز کیلی ہے دس سور کے بعد ان کی وکٹر جلدی گیری ہے اور چھے اور میں وہ تقریباً 39 مرس کر گئے تو یہی پہ تھوڑا سا ان کا جو ٹوٹل سکور تک کم ہوئے کیونکہ کراچی پیچ پہ اکثر زیادہ سکور ہوتا ہے یہاں پہ ہائی سکورنگ میچز ہوتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کنگ نے فیلنگ میں بھی تھوڑا سا وہ کیا کیونکہ فیلنگ میں خراب فیلنگ میں کیچز ڈروپ ہوئے ہیں تو یہ ہی ٹرننگ پوائنٹ انگ اچھے یہ بھی بتائیے گا کہ مجموعی طور پر اس طفح کافی ہائی سکورنگ میچز ابھی تو خیر کامی ہوئے ہیں بڑ جتنے بھی ہوئے ہیں بارنگ دہ کوئٹا والا عام طور پر اس لیگ میں ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے تو اس طفح کیا پچز بڑی بیٹنگ فرنڈلی بنی ہیں یا پہ بیٹرز بڑے تگڑے ہیں ہمارے کیا آپ کس کو ایٹریبیوٹ کریں گے اس دفعہ بی ایسا میں کافی اچھے سکورز ہو رہے ہیں اور ہائی سکورنگ میچز ہو رہے ہیں کچھ ایک دو میچ ایسے ہیں جس میں رنس طور سے کام ہوئے لیکن زیادہ تر یہاں پہ جتنی بھی میچ ہوئے ہیں اس میں تقریباً ایٹی پرسنٹ زیادہ ہائی سکورنگ میچ ہوئے ہیں تو بیٹرز اچھے مل رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ بانڈ پیج بھی طور سے میرے خیال میں چھوٹی رکھی ہو لیکن ہائیپ اچھا جا رہا ہے اس طرح پی ایسا میں بہت زبردست جا رہا ہے آج کے ماچ میں بتا دیں آسر بھائی سلطان زرزلمی کا مقابلہ ہے دونوں ٹیمیں سٹرونگ ہیں آپ کی فیورٹ کون ہے دونوں اچھی ٹیم ہیں ملتان سلطان اور پشار زلمی لیکن ملتان سلطان کا ہوم گرانڈ ہے اس لئے فیورٹ ہے وہاں کا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت جو باور آزم کی جو ٹیم ہے پشار زلمی وہ بھی اچھا پرفارم کر رہے پہلا میش جیتے ہیں تو اچھا میش دیکھنا کو ملے گا لیکن میرا جو فیورٹ ٹیم ہے اور یہاں پہ فیورٹ ٹیم جو نظر آ رہی ہے ملتان سلطان ہیں تینک یو یاسر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے